دوستو یہ رکشہ چلا کر آخر کتنا کمائا جا سکتا ہے چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اس کے بارے میں دوستو اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ یہ رکشہ چلا کر صرف دس ہزار سے پندرہ ہزار تک ہی کمائا جا سکتا ہے یا پھر یہ کہے کہ اس سے زیادہ آپ کبھی نہیں کما سکتے تو یا تو پھر اسے ایکچلی کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا پھر وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ دوستو کسی بھی جگہ آپ کسی بھی جگہ پہ رہتے ہیں چاہے وہ شہر ہو یا پھر گاؤں ہو آپ جہاں بھی رہتے ہو آپ اگر دھیان سے پتہ کروگے دیکھوگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ای رکشہ اگر کوئی خریدہ نہیں ہے صرف رینڈ پہ لے کر اگر چلا رہا ہے کسی اور کا ای رکشہ ہے کوئی اور ای رکشے کو رینڈ پہ لے کر ڈیلی مالک کو ساڑھے تین سو سے چار سو روپے جو بھی اس کا ریٹ ہے جو بھی اس کا رینڈ مالک نے تائی کیا ہے وہ پیسہ دینے کے بعد بھی اچھا خاصا مہینے کے پیسے کما سکتا ہے دیکھئے کیا ہے کہ ساڑھے تین سو سے اگر ساڑھے چار سو تک دیکھے تو دس ہزار سے بارہ ہزار روپے مہینے کے تو ای رکشہ کے مالک کو ہی دینا پڑ رہا ہے ہے نا تو پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس ہزار سے پندرہ ہزار ہی اگر کمائی ہے تو کیا صرف دو تین ہزار روپے کے لیے ای رکشہ چلا کر کوئی اپنا سمائی بیکار کرے گا نہیں کرے گا تو دس بارہ ہزار روپے تو صرف اگر ای رکشہ کے مالک کو ساڑھے تین سو یا پھر چار سو کے حساب سے مہینے میں دینے پڑ رہے ہیں تو پھر اس انسان کو اپنا کچھ تو پروفٹ دیکھ رہا ہوگا تب ہی تو وہ چلا رہا ہوگا تو جو لوگ چلا رہے ہیں کسی اور کے ای رکشے کو اس کو آپ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک calculation بتاتا ہوں اس کے حساب سے سمجھیں آپ کو پتا چل جائے گا اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو اور اگر پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے دیکھئے ایک calculation کے حساب سے اگر سمجھیں تو یہ مان کے چلیے کہ چار پانچ گھنٹے صبح اور چار پانچ گھنٹے شام کو اگر کوئی انسان ای رکشہ چلاتا ہے اور ایک trip میں تین سے چار سواری وہ بٹھاتا ہے کیونکہ چار سواری جو ہے وہ نورملی چار سواری کی سیٹ ہوتی ہے ای رکشہ پر تو اگر آپ چار بھی مان کے چلتے ہیں تو چار سواری جو ہے وہ ایک trip میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو اس حساب سے اگر ایک trip میں یعنی کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہلے جانے کا چار سواری کا اگر دیکھا جائے تو دس روپے کے حساب سے چاریس روپے بنتے ہیں اتنا ہی اس جگہ سے واپس پھر چار سواری لے کر آنے کے لیے پھر چاریس روپے بنتے ہیں چار سواری کے یعنی کی ایک آنے اور جانے کا ملا کر ایک trip کا اگر دیکھے تو 80 روپے بنتے ہیں اس حساب سے اگر کوئی 7 ٹریپ لگاتا ہے اس 4 سے 5 گھنٹے میں 3 سے 4 گھنٹے میں جتنا بھی وہ صوبہ کام کرتا ہے اور شام کو کام کرتا ہے اگر مان کے چلتے ہیں کہ 4 گھنٹے ہی وہ کرتا ہے کام تو اس 80 روپے کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو وہ اگر 7 ٹریپ یا پھر 10 ٹریپ اگر اس حساب سے دیکھیں وہ لگاتا ہے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ 4 گھنٹے میں اگر 80 روپے کے حساب سے 7 ٹریپ لگایا جائے تو 560 روپے بنتے ہیں وہیں پر اگر 10 ٹریپ ایک گھنٹا اور بڑھا دیا گیا اور 10 ٹریپ لگا دیا گیا 7 ٹریپ کی جگہ پہ تو وہ 560 کی جگہ 80 روپے کے حساب سے 10 ٹریپ کا 800 روپے بن جاتا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھیں تو اتنا ہی اگر وہ انسان شام کو بھی کماتا ہے تو صبح اور شام ملا کر 560-560 کا بن جاتا ہے ایک دن کا 1120 یا پھر اگر 10 ٹریپ دس ٹریپ کے دیکھیں تو 800-800 کا بن جاتا ہے ایک دن کا 1600 صبح اور شام ملا کر ٹھیک ہے تو جس کے حساب سے بھی آپ ماننا چاہیں سمجھنا چاہیں میں نے آپ کو 7 ٹریپ دس ٹریپ دونوں کے حساب سے بتایا ہے تو اگر یہ مان کے چلتے ہیں کہ ایک دن کا کوئی 1120 روپے یا پھر 1600 روپے بناتا ہے اس کا 30 دن کا ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو 560 کے 1120 کے حساب سے دیکھیں تو 33600 یا پھر 1600 کے حساب سے دیکھیں تو 48000 مہینے کے بنتے ہیں جس میں سے 3500 کے حساب سے یا پھر 400 کے حساب سے یہ رکشہ کے مالک کو دینا ہو تو 10500 یا پھر 12000 دینا پڑتا ہے مہینے کا اب اگر آپ 33600 کے حساب سے دیکھیں تو اس میں اگر آپ نے 10500 بھی دیا مالک کو تو بھی 23100 آپ کا بنتا ہے اگر آپ نے 12000 آپ کو مالک کو دینا ہے اور آپ کی کمائی آپ نے 10 ٹریپ کے حساب سے 48000 کا مان کے چلا ہے تو بھی آپ کا 37000 آپ کا ہاتھ میں اچھے سے easily آپ دیکھ جاتا ہے آپ کی کمائی ہو جاتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس حساب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس حساب سے اگر calculate کریں تو آپ کا یا تو 23000 سے لے کے 30000 تک easily آپ کو یہ income دیکھنے کو ملے گا یہ ملے گا یہ رکشہ کے مالک کو اس کے 10-12000 دینے کے بعد بھی یہ confirm ہے اور جس حساب سے میں نے بتایا اگر اس حساب سے آپ کر رہے ہیں تو ہاں ایک چیزے بھی ہے کہ بیٹری کا یا پھر منٹرینس کے نام پر اگر 1000 سے 3000 روپے آپ اور ہٹا دیتے ہیں تو بھی میں بول رہا ہوں 20,000 سے 30,000 تک easily آپ کو اس کی کمائی دیکھنے کو مل جائے گی یہ مہینے کے یہ رکشہ چلا کے وہ بھی دوسرے کا پھر آپ کے پاس جیسے پیسے آنے شروع ہو جائیں تو 1.5-2,000,000 روپے پڑتے ہیں آپ اپنا خود کا EMI پے یا پھر cash جیسا بھی ہو آپ اپنا ایک ای رکشہ خرید لیجئے تو آپ کو وہ جو ای رکشہ کے مالک کو دینا پڑ رہا تھا وہ پیسہ بھی بچے گا تو پھر آپ کو پورا پورا profit دیکھے گا تو ای رکشہ کہنے کا مطلب ہے کہ ای رکشہ جو ہے بہت اچھا income آپ کو دے سکتا ہے بہت ہی اچھا profit آپ کو دے سکتا ہے اگر آپ کا خود کا ای رکشہ نہیں ہے دوسرے کا ای رکشہ آپ لے کے چلا رہے ہیں تو بھی آپ کو جیسے میں نے بتایا اس حساب سے اگر آپ کم کام کر رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کا income ہوگا تو آپ کو اتنا profit تو دیکھنے کو ملے گا ہی ملے گا اور یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا 10,000,12,000 hardly 15,000 کی ایک جو job کر رہے ہیں کسی کی نوکری کر رہے ہیں اس میں بہت سارا آپ کو پریشانی بھی جھیلنا پڑ رہا ہے بوس کی باتیں بھی سننی پڑ رہی ہیں اور ایک ٹائم کے بندھن میں بند کے آپ کو کام بھی کرنا پڑ رہا ہے اور وہیں پہ اگر خود کا آپ کچھ کر رہے ہیں سپوز ای رکشہ ہی اگر آپ چلا رہے ہیں تو آپ کو اس سے تین گناہ زیادہ پیسے کمانے کا موقع مل رہا ہے ساتھ ہی سر پہ کوئی بوس بھی نہیں ہے ساتھ ہی آپ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں بیچ میں آپ کو آپ جو ہے آرام کرنے کا ٹائم بھی آپ کو مل جارہا ہے تو اس طرح سے کئی فائدے ہیں تو اسی لئے دوستو میرا تو یہی ماننا ہے کہ دوسرے کے نوکر بننے سے اچھا ہے کہ خود کا چھوٹا ہی صحیح پر کچھ ایسا کرے جس میں آپ خود کے مالک خود بنے اور اچھی انکم بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے خود کے بزنس میں تو اسی لئے میں نے آپ کو ایرکشا کے بارے میں اس حساب سے ڈیٹیل میں بتایا تاکہ اگر آپ ایرکشا چلا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ بلکل شروع کر سکتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا فائدہ دیکھنے کو ملے گا